بولٹن میں اب بات کریں گے صدارتی الیکشن کے حوالے سے جہاں پر بکھری ہوئی اپوزیشن ایک پیچ پر آنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے مصبی غنون کی اپنے ارکان اسمبلی کو مولانا فضل رحمان کو ووٹ دالنے کی ہدایت کی گئی ہے حکمت عملی بھی مرتب کر لی گئی ہے مزید بات کر لیتے ہیں نوماندالاہولنس دانل راٹھور سے دانل بتائے گا حکمت عملی بھی مرتب کر لی گئی ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے آجی بالکل صدارتی الیکشن کے لیے مسلمی غنون نے اپنی پپلس پارٹی سے راہیں جدائے ہونے کے بعد جو ہے اپنے ارکان کو اعتماد میں لیتے ہوئے مولانا فضل رحمان جو کے متفقہ مسلمی غنون اور ایم ایم اے کے امیدوار ہیں صدر کے لیے ان کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور پنجاب کے سپیکر کے جناؤں کی طرح ووٹ آگے پیچھے نہ ہو اس کی حکمت عملی بھی مرتب کر لی ہے تمام در چیزیں منیٹر کی جائیں گی اور گروپس بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں پنجاب کے ارکان اسمبلی کے جو گروپ ہیں دوستیوں اور آپسی تعلقات کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں پنجاب اسمبلی کے ارکان اسمبلی کے کل بارہ گروپ تشکیل دیے گئے ہیں اور گروپ ہیڈ کو اس طرح سے تشکیل دیا گیا ہے پارٹی کا سینئر رینما ہے اور آپسی تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں گے اور پارلیمانی لیڈر پنجاب مسلمی قنون حمزہ شباہ شریف ان ارکان سے ان گروپ کی شکل میں ملاقاتیں بھی کریں گے اور صدارتی الیکشن چار ستمبر سے قبل پارلیمانی لیڈر حمزہ شباہ شریف تشکیل دیے جانے والے ان بارہ گروپ کی ہیڈ کی مجودگی میں ملاقاتیں کریں گے اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ جو مسلمی قنون کے 169 ووٹ ہیں وہ مولانا فضل رحمان کو پڑھیں جس کی تناسب کے مطابق صدارتی الیکشن میں 29 ووٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں صدارتی الیکشن میں مسلمی قنون کی کیا حکمت عملی مرتب کی گئی ہے آگاہ کر رہے تھے دانیال راٹھور شکریہ آپ کا